بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة على اہلہا والدعانة على متحقہ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في کتابه المبین ایک دفعہ پھر سے آپ سب لوگ ملجل کے سلوات بھی اللہ حمد لأہلہ والدعانة على اہلہ والدعانة آپ سبھی واقف ہیں البتہ چونکہ ہم لوگ اس عبادت کو انجام دینے جا رہے ہیں اور یہ یقینا ہم سب کے لیے نہائیت اہم عبادت ہے تحاظہ آئیے چلیے اپنے سمانے کے امام کی توجہات اور حضرت کی انعائتیں حاصل کرنے کے لیے حضرت کی انسلے میں یہ دعا دعا اللہم کل ولیہ سب مل کر اکتاب پڑھیں تاکہ حضرت کی انعائتیں شامل حال ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیہ کا لحجت ابن الحسان طلواتکا علیہ وعلا آبائے جیہادہ ساعة وفی کل ساعة ولیاں وحافظہ فقائدہ وناصرہ ودلینا وعینا حتی تسمنہو ارزکا توعا و تمتعہو کیہا ارزکا طویلا اللہم صلی علیہ حمد وعال ہم سب ہی اس بات سے واقف ہیں کہ اپنی عبادتوں کے صحیح قرار دینے کے لیے ہم سب پر پروردگار نے ایک عمل کو واجب قرار دیا ہے جسے وضو کہا جاتا ہے نماز کے لیے وضو کی شرط ہے اور اسی طرح سے حج پر جب ہم سب جاتے ہیں تو پھر پانے پروردگار کا تواف کرنے کے لیے بھی اس وضو کو شرط کے طور پر قرار دیا گیا ہے اور اگر ہم نے اپنے حج کے موقع پر صحیح تواف نہ کیا اور صحیح طور پر نماز تواف نہ پڑھی تو نتیجہ یہ ہے کہ ہماری پوری فیملی لائف دسٹرب ہو جاتی ہے لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو سمحا لیں اور چاہتے ہیں کہ ہر طرح کی اللہ کی بندگی اور عبادت میں ہم مکمل انسان بن کر سامنے آئیں تو ضروری ہے کہ طہارت کے سلسلے میں پوری توجہ ہم اختیار کریں مضو سب سے پہلی طہارت ہے چونکہ طہارت تین طرح سے اختیار کی جاتی ہے یا پانی کی طہارت جو مضو اور غزل کی شکل میں ہے اور دوسری طہارت کے جو انسان مٹی سے حاصل کرتا ہے جس کو تیمم کہا جاتا ہے کہ جو یہ تین طہارتیں مل کر مضو تیمم اور غزل کے تین طہارتیں کہلاتی ہیں ہم اس وقت مضو کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں مضو کے لیے کچھ شرطوں کو قرار دیا گیا ہے کہ اگر یہ شرطیں پائی جاتی ہیں تب ہی مضو ہمارا صحیح ہوگا اور اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی جا رہی ہو تو پھر یہ مضو ہمارا غلط قرار پائے گا سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس پانی سے ہم مضو کر رہے ہوں اس پانی کو پاک ہونا چاہیے یعنی اس میں کسی قسم کی نجاست یا کسی قسم کی وہ چیز کے جس کو نجس قرار دیا گیا ہے یا متنجس قرار دیا گیا ہے وہ اس پانی میں نہ قرار پائے اس مثال کے طور کے اوپر جس پانی سے ہم مضو کرنے جا رہے ہیں اگر اس پانی میں خون پڑا ہوا ہے تو اس پانی سے ہمارا مضو صحیح نہیں ہوگا کسی طرح سے اگر کوئی مردار اس میں پڑا ہوا ہے حضو ہمارا اس پانی سے صحیح نہیں قرار پائے گا دوسری شرط یہ ہے کہ جس پانی سے ہم حضو کرنے جا رہے ہوں اس پانی کے لیے شرط ہے کہ وہ پانی مطلق ہونا چاہیے یعنی پیور ہونا چاہیے کسی قسم سے وہ مضاف یعنی کسی قسم کی مکسنگ نہیں ہونی چاہیے یا پانی تھوڑا سا ہو کوئی اور چیز کے اندر ملی ہوئی ہو جیسے مثال کے طور کے اوپر کسی فروٹ کا جوس اگر ہمارے پاس رکھا ہے خود اس جوس کے ذریعے سے مضو کرنا یا اس جوس میں تھوڑا سا پانی اور ڈال دیا جائے پھر بھی اگر ہم چاہیں کہ مضو کر لے تو ہمارا مضو نہیں ہوگا مضو پیور مارٹر سے ہونا چاہیے اسی طرح سے اگر کوئی ایسا پانی ہے کہ جس میں مثال کے طور کے اوپر سوپ گھلا ہوا ہے سابون ملا ہوا ہے کوئی ایسا پانی ہے کہ جس میں مثال کے طور کے اوپر نمک زیادہ گھلا ہوا ہے مثال کے طور کے اوپر شکر کو گھول دیا گیا ہے جب تک یہ لوگوں کی نگاہ میں پیور مارٹر نہ ہو تب تک اس پانی سے مضو نہیں کیا جا سکتا ہے کسی پانی میں مٹی بہت زیادہ ملی ہوئی ہے کہ جس کی بنا پر اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اس پانی سے بھی وضو کرنا ہمارے لئے جائز یا صحیح نہیں ہے اسی طرح سے تیسری شرط یہ ہے کہ یہ پانی جس پانی سے ہم وضو کرنے جا رہے ہیں وہ پانی خص بھی نہیں ہونا چاہیے یعنی کسی اور سے ہم چین کے لے کے آئے ہوں یا فور ایگزیمپل ہم کسی سے پانی لے کر تو آئے لیکن جس قیمت کہ وہ ہم کو دینا تھا اس قیمت کو دیے بغیر ہم پانی لے کے آگئے تو یہ پانی چونکی سامنے والے کی رضایت کے بغیر ہم نے حاصل کیا ہے لہٰذا یہ پانی ہمارے لئے استعمال کرنا وضو کے طور پر جائز نہیں ہے اسی طرح سے اگر کسی شخص نے مثال کے طور کے اوپر کچھ دیر کے لیے ایک جگہ کو اپنے لئے وقت کر لیا یا اپنے سے مخصوص کر لیا تھا کہ یہ جگہ اتنی دیر میرے لئے ہے مثلا ایک نل ہے کہ جس نل کے اوپر ایک شخص نے دس منٹ کے لیے اس کو قرائے پہ لے لیا ہے اب اگر اس جگہ پر جا کر ہم وضو کرنا چاہے رہے ہیں تو جب تک اس قرائے پر لینے والے انسان کی اجازت نہ ہو اس جگہ کو یوس کرنا یا اس پانی کو استعمال کرنا ہمارے لئے غصبی شمار ہوگا لہذا ہم اس سے وضو نہیں کر سکتے کسی طرح سے بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جن جگہ کو مخصوص کر دیا جاتا ہے وہاں پر رہنے والوں سے اصلاً وقت ہے کوئی مدرسہ ہے کہ جس مدرسے کو وقت کر دیا گیا ہے کہ اس مدرسے میں رہنے والے ہی یہاں پر وضو کریں گے کوئی باہر سے اگر آ رہا ہے تو اسے اس جگہ پر وضو کرنے کے لیے وہاں کے مالک سے یا وہاں جن لوگوں پر وقت دیا گیا ہے ان سے پرمیشن لینی ہوگی بداؤٹ پرمیشن اگر وہاں پر وضو کریں گے تو یہ طہارت نہیں حاصل ہوگی اسی طرح سے اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ کے اوپر وضو کر رہا ہے کہ جو کسی کی ملکیت ہے اس اعتبار سے کہ گورنمنٹ کا مال ہے لیکن کسی نے اس کو گھیر رکھا ہے جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے نہر کہ نہر کا ایک حصہ کچھ لوگ کچھ وقت کے لیے گھیر کر اپنی ملکیت قرار دیتے ہیں حیاظت کے ذریعے سے وہاں بھی اگر اس نے بغیر اجازت کہ اس جگہ کے پانی کو استعمال کر کے وضو کرنا چاہا اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا اسی طرح سے ایک اور شرط یہ ہے کہ وضو کرتے وقت جن پارٹس کو انہیں یوز کرنا ہے پور اگزیمپل وضو کرنے میں چہرہ دھونا ہے وضو کرنے میں ہاتھوں کو دھونا ہے وضو کرنے میں سر اور پیر کا مسا کرنا ہے جن پارٹس پر وضو کے دوران اس کو ہاتھ دیرنا ہے یا جن پارٹس کو باڈی کے یوز کرنا ہے ان کا پاک ہونا بھی ضروری ہے البتہ بدن کا بقیہ پارٹ اگر نجیس ہے پور اگزیمپل اس کے گھٹنے اس کے نی میں کوئی نجاست لگی ہے تو اس نجاست کی وجہ سے وضو اس کا غلط نہیں ہوگا وضو صحیح ہے یہ الگ بات ہے کہ اگر وضو کرنے کے بعد اب وہ چاہتا ہے کہ جا کر نماز پڑھے تو چونکہ نماز کے موقع پر مکمل باڈی کا پاک ہونا ضروری ہے لہذا اس کو نی اپنی پاک کرنی ہوگی اور اس کے کرنا ہوگا اس کے بعد جا کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے تو یہاں پر یہ بات ذہنوں میں رہے کہ یہ جو باڈی کے وہ پارٹ جن پر وضو کرنا ہے ان کے پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر باڈی کا کچھ اور حصہ نجیس ہے تو پھر ہمارا وضو تو صحیح ہے لیکن ہمیں بقیہ عبادتوں کے لیے اس پارٹ کو باک کرنا ہوگا اور اسی طرح سے ایک اور شرط یہ ہے کہ وضو ہم اس موقع پر کر رہے ہوں جب ہمارے پاس وضو کرنے کے لیے مکمل وقت ہو کتنا چار ٹائم ہمارے پاس نہ ہو کہ اب ہم اگر وضو کرنے جائیں گے تو ہماری نماز قضا ہو جائے گی مثال کے طور کہ اگر کوئی انسان کسی بیلڈنگ میں بیسویں فلور پر رہتا ہے پانی اس کے گھر میں نہیں ہے گراؤنڈ فلور پر پانی ہے اگر وہ سینہی اور دادر اترتا ہوا گراؤنڈ فلور تک آئے گا تو تقریباً بارہ پندرہ منٹ چلے جائیں گے اور اگر یہ بارہ پندرہ منٹ میں اس نے نماز نہیں پڑھی تو صورت نکل آئے گا صورت کی نماز قضا ہو جائے گی اب اس کو منٹیوڑیوں سے اتر کے نیچے آ کے پانی نہیں تلاش کرنا ہے بلکہ اسی جگہ پر رکھ کر فوراً تیمم کر کے اسے اپنی نماز کو پڑھ لینا ہے تو ہمارے پاس وضو کرنے کے لیے اسے میں نے ایک ایک ایسیم پر دی اس طرح کے باؤں سے موقع کہ جہاں پر انسان کے لیے وضو کرنے کا وقت نہ ہو اتنا سفیشکین کہ انسان وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہو اگر اتنا ٹائم نہ ہو شارٹ ٹائم ہو تو پھر وضو کو چھوڑنا ہوگا بلکہ اسی جگہ پر اس کو تیمم کرنا ہوگا کھٹی شرط یہ ہے کہ انسان جب وضو کرے تو اس کے نیت میں قصد قربت ہونی چاہیے یعنی یہ وضو کیوں کر رہا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کبھی کبھی انسان مارکٹ پورا گھوم کے سبزی مارکٹ سے سارے سامان کو لے کے ہاتھ بھرے ہوئے جب گھر واپس آیا تو اتنی گرمی لگ رہی ہے کہ اب سوچ رہے کہ کچھ اس کے یہ سالوشن ڈھونڈا جائے کیا کرے تو جا چلو وضو کر لیتے ہیں چہرہ دھل جائے گا ہاتھ دھل جائیں گے نتیجے میں ہماری باڈی جو ہے وہ کول ہو جائے گی وضو اس طرح سے اگر انسان کرے گا تو باڈی تو کول ہو جائے گی لیکن وضو نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ وضو کو صرف اور صرف اللہ کی قربت کے نیت کے ساتھ ہی انجام دیا جائے تو وہ وضو صحیح ہوتا ہے ورنہ وہ وضو صحیح قرار نہیں پاتا ہے اسی طرح سے ساتھویں شرط یہ ہے کہ جب وضو کر رہا ہو انسان تو ان عمال کے درمیان جو وضو میں اس کو انجام دینے ہیں ان کے درمیان ترتیب ہونی چاہیے سیکوینس میں انہیں انجام دینا ہے بیچ میں کسی عمل کو اگر مثال کے طور کے پر ہم نے چینج کر دیا فر ایگزیمپل ہمیں سر کا مساہ پہلے کرنا ہے پیر کا مساہ بعد میں کرنا ہے کسی نے الٹا کر دیا پیر کا مساہ پہلے کر لیا سر کا مساہ بعد میں کر لیا کا کونسی بڑی بات ہے دونوں جگہ مساہ ہی تو کرنا ہے اگر یہ صورت پیدا ہو جائے یعنی یہ جو وضو کی ترتیب ہے پہلے چہرہ دھونا پھر دونوں ہاتھ میں داہنا ہاتھ پھر بائیں ہاتھ دھونا پھر سر کا مساہ کرنا پھر دائیں پیر کا مساہ کرنا پھر بائیں پیر کا مساہ کرنا یہ پانچ کام کسی ترتیب سے ہو تب انسان کا وضو صحیح ہے برنہ انسان کا وضو باطل ہو جائے گا اور پھر آٹھنی شرط یہ ہے کہ انسان موالات بھی کر رہا ہو موالات کس کو کہتی ہیں موالات کہتی ہیں کسی عمل کو پہ در پہ انجام دینا بیچ میں کسی قسم کی بریک نہیں لگنا چاہیے ہم نے تاہنا ہاتھ دھویا تھا اچانک فون کی رنگ بچ گئی ہم نے سوچا فون ریسیب کر لیں اس لیے کہ وضو کرتے کرتے ہم جب پہنچیں گے تو فون کٹ چکا ہوگا وضو تو پھر ہو جائے گا فون کٹ گیا تو کیا ہوگا تو اس نے جا کے جلدی سے فون کو ریسیب کر لیا فون ریسیب کرنے کے نتیجے میں کیا ہوا نقصان اس کا جو وضو ہاتھ دھونے تک آیا تھا وہ اب وضو اسٹارٹنگ ہی سے ختم ہو گیا اب اس کو دوبارہ فون ریسیب کرنے کے بعد اب جب وضو کرنا ہے تو اسٹارٹنگ سے وضو کرنا ہوگا بیچ میں یہ بریک دینے کا تصور وضو کے لیے ممکن نہیں ہے اسی طرح سے یہ تو میں نے ایک ایگزیمپل دیا اس طرح سے بہت سی صورتیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر انسان بیچ میں بریک دیتا ہے مثلاً وضو کر رہا تھا باہر واش ویسن میں سوچا جب تک مسا کریں گے باہر ڈھنڈ لگے گی جلدی سے اندر آ کے کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنے سر اور اپنے پیر کا مسا کریں اگر زیادہ دور جا رہا ہے تو یہ بیچ میں اس کا بریک ہو رہا ہے وضو ٹوٹ رہا ہے لہٰذا اس کو یہ اس کام کے کرنے کی اجازت نہیں ہے وضو کو پے در پے انجام دینا ہوگا اور اس کے بعد نمی شرط یہ ہے کہ انسان وضو کو جتنی حد تک ممکن ہے وہ خود انجام دیں کسی دوسرے سے تب تک ہیلپ نہ لے کہ جب تک ہیلپ لینے پر مجبور نہ ہو جائے مثال کے طور کے پر چہرہ خود دھو سکتا ہے تو اب کسی اور سے نہیں کہے گا کہ میرا چہرہ دھو دو اگر ہاتھ خود دھو سکتا ہے تو اب کسی اور سے نہیں کہے گا کہ میرا ہاتھ دھولا دو سر کا مسا کر سکتا ہے کسی اور سے نہیں کہے گا کہ سر کا مسا کر دو پیر کا مسا خود کر سکتا ہے کسی اور سے ہیلپ نہیں لے گا لیکن جہاں جہاں پر جتنی مقدار میں وہ مجبور ہو جائے گا اتنی مقدار میں اس کو پانی اس کو اس وضو کے کرنے کے موقع پر ہیلپ لینے کی پرمیشن دی گئی ہے تصمی شرط یہ ہے کہ انسان مضوح جب کر رہا ہو تو اس کے لیے اس پانی کا استعمال نقصان دے نہیں ہونا چاہیے اگر پانی کا استعمال نقصان دے ہے فیور ہے اگر پانی کو نقصان کرے گا فیور بڑھ جائے گا کہ وہ انسان ہے جس کا مثلا آنک کا آئی آپریشن ہوا ہے آئی آپریشن کے بعد اس کو پانی کے استعمال کرنے کی بمانعت ہے اس کے لیے منع کیا گیا گیا ہے اب یہ اگر پانی سے مضوح کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا مضوح غلط ہوگا اگرچہ مضوح صحیح طریقے سے کر رہا ہے لیکن چون کی پانی کا نقصان اس پانی کا استعمال اس کے لیے نقصان دے ہے لہٰذا اب اس کا مضوح غلط شمار کیا جائے گا اور اس کے بعد کیاروی شرط یہ ہے کہ انسان جب مضوح کر رہا ہو تو اس کی بوڈی کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جو اس کے مضوح کے پانی کو بوڈی تک پہنچانے کی راہ میں رکاوٹ بن جائے پور اگزیمپل ہماری بہنیں یہاں پر موجود ہیں ان کے نیلز کے اوپر اگر پالیش ہے تو یہ پالیش ان کے مضوح کے پانی کو ان کے نیلز تک نہیں پہنچنے دے گی کیا پور اگزیمپل اگر اسی لیڈی نے پور اگزیمپل اپنے سر پر وگ لگا رکھا ہے یا کسی بھی انسان نے اپنے سر پر وگ لگا رکھا ہے تو جب مسا کرے گا تو اگر بوڈی تک اس کی انگلی پہنچ رہی ہے تب تو وضوح صحیح ہے لیکن اگر بوڈی تک کس کن تک انگلی نہیں پہنچ پائے تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے یہ وضوح صحیح نہیں ہوگا اسی طرح سے ایک اور میں بات بیچ میں آگئی ہے تو عرض کرتا چلوں ہماری پہنے جو ہنہ استعمال کرتی ہیں مہندی یہ مہندی کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے جو پانی کو ہمارے کن تک نہ پہنچنے دے کہ صرف کلر ہے تحاظہ اس کی وجہ سے وضوح پر کوئی اثر نہیں پڑتا یہ جو نیچرل ہنہ ہے یہ جو نیچرل طور کے اوپر مہندی یوز کی جاتی ہے اس کے بوڈی کے اوپر ہونے کے باوجود نہ وضوح کا پانی پہنچنے میں رکاوٹ ہوتی ہے نہ غزل کا پانی پہنچنے میں تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن بقیہ چیزیں جیسے فور ایگزیمپل کوئی شخص ہے یا کوئی لیڈی ہے جو اپنے انگوٹھی پہنے ہوئے ہے تو یا تو وضوح سے پہلے انگوٹھی کو اتارنا ہوگا یا انگوٹھی کے نیچے پانی وضوح کرتے وقت پہنچانا ہوگا اگر کوئی لیڈی یا کوئی مرد اپنے ہاتھ کے اوپر نارا باندھی ہے دھاگا باندھی ہے کوئی لیڈی ہاتھ میں چوڑی پہنے ہے تو اس چوڑی کے نیچے بھی پانی پہنچانا ہوگا تاکہ وضوح ایک ایک پار وضوح کا پانی ایک ایک بوڈی کے پار جہاں جہاں پہ واجب ہے پہنچ جائے اگر سوئی کی نوک کے برابر بھی کوئی چیز ہے جو حائل ہو رہی ہے رکاوٹ بن رہی ہے تو پھر انسان کا وضوح نہیں ہو پائے گا اگر گھڑی پہنے ہے تو گھڑی اتار دینا ہے چشمہ پہنے ہے تو چشمہ اتار دینا ہے یہاں پر یہ توجہ رہے یہ جو ہماری بہنیں ناک کی کیل استعمال کرتی ہیں اگر یہ اتنی چھوٹی ہے کہ صرف ہول پر رکھی ہوئی ہے تو الگ بات ہے لیکن اگر ہول کے چاروں طرف بھی اس پورے پارٹ کو کور کیے ہوئے ہیں تو اس ناک کی کیل کے نیچے پانی پہنچانا واجب ہے اس لیے کہ یہ ناک ہمارے وضوح کا پارٹ ہے کہ ناک کی یہ بوڈی پر بھی ہمارا پانی پہنچنا چاہیے اسی طرح سے اگر کوئی مثال کے طور کے اوپر اپنی آئے بروز کے اوپر کوئی چیز لگائے ہوئے ہیں کوئی مثال کے طور کے اوپر آنک کے اوپر کوئی چیز لگی ہوئی ہے آنک کے اوپر اوپری حصے پر تو ان ساری جگہوں پر پانی پہنچانا ہماری توجہ رہے ضروری ہے اور ہمارے لیے واجب ہے اس کے بغیر ہمارا وضوح صحیح نہیں ہوگا اب آئیے آپ کو ہم لے کر چلتی ہیں یہ جو وضوح آپ نے انجام دیا اس وضوح کے لیے کچھ چیزیں آپ کے لیے ضروری اور لازم قرار دی گئی ہیں کہ جن چیزوں کے ذریعے سے آپ اپنے وضوح کو صحیح قرار دے سکتی ہیں کہ میں بات آگئی ہے تو بیچی میں ارز کرتا چلوں کہ یہاں پر ہم جو باتیں آپ کی خدمت میں ارز کر رہے ہیں ان باتوں سے متعلق بہت سے سوالات ہماری بہنوں کے اور ہماری ماں کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہوں گے آپ کوشش کریں کہ ابھی ان سارے سوالات کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کرنے جب ابھی آپ کو سوال جواب کا موقع دیا جائے گا تو آپ ان سوالات کو ضرور پوچھنے اور اس کے بعد ان سب کے ذریعے سے اپنے سارے مسائل کو حل کرنے جائیں لیکن ہم یہاں پر وضوح سے متعلق ہی سوالات ایکسپ کریں گے اور وضوح سے متعلق ہی سوالات کے جواب دیں گے پقیہ اور جو مثلا طہارت سے متعلق ہمارے لیے جو سوالات ہو یا اس طرح کے اور بھی جو سوالات ہیں ان سوالات کو کسی اور موقع پر آپ کی خدم اپنے ارز کیا جائے گا اس وقت ہم لوگ صرف اور صرف وضوح سے متعلق جو سوالات ہیں ان سوالات کو لیں گے اگر ہم کو وضوح کرنا ہے تو پھر یہ بھی سمجھنا ہے کہ یہ وضوح کن کن موقع پر ہمارے لیے کرنا لازم قرار پاتا ہے مثال کے طور کے پر اگر ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو اس نماز کے لیے وضوح کا ہونا شرط ہے اگر ہم قرآن مجید کے حروف کو چھونے جا رہی ہیں تو اس قرآن مجید کے حروف کو چھونے کے لیے ہمارے پاس وضوح ہونا چاہیے اگر ہم خانہ پروردگار کا تواف کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس یہ وضوح ہونا چاہیے مکمل طور پر جتنی بھی عبادتیں ہیں ان عبادتوں میں جہاں بھی تحارت کی شرط رکھی گئی ہے اس تحارت کی شرط کے احتیار کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس وضوح کو احتیار کریں اور پھر اس کے بعد اس عمل کو بجا لائیں یہاں پر یہ بات بھی میں ارز کرتا چلوں کہ البتہ بقیہ اتنی عبادتیں مستحب ہیں ان ساری عبادتوں میں تحارت کو بھی مستحب قرار دیا گیا ہے حصال کے طور کے وہ نماز شب مستحب ہے اس نماز شب کے لیے وضوح بھی مستحب ہے لیکن مستحب ہونے کے باوجود یہ نماز شب کی شرط ہے یعنی اگر نماز شب کو بغیر وضوح کے بغیر طہارت کے پڑھا جائے گا اگرچہ وضوح مستحب ہے لیکن چونکہ شرط نماز ہے لہذا یہ نماز شب قبول نہیں کی جا سکتی اسی طرح سے اگر کوئی شخص ہے مثال کے طور کے پر نافلہ نمازیں پڑھ رہا ہے اگر مثال کے طور پر کوئی توافقانے کعبہ مستحب بھی انجام دینے جا رہا ہے ان ساری عبادتوں سے پہلے وضوح مستحب ہے لیکن اس عبادت کی شرط ہے لہذا اس عبادت سے پہلے وضوح کرنا ہے مستحبی نیت کے ساتھ اور پھر اس عمل کو بجالانا ہے اب آئیے آپ کو لے کر چلیں کہ وضوح ہمیں انجام کیسے دینا ہے اور اس وضوح کے انجام دینے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے سب سے پہلے اس وضوح سے متعلق جس بات کو ہمیں سمجھنا ہے وہ آئیے ہم اس بات کو یہاں کے اوپر اپنے اس پرنسٹیشن کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں ارز کریں ان چیزوں کے انجام دینے کو ایک مکمل وضوح کا نام دیا جاتا ہے جن میں سب سے پہلی چیز ہے انسان کی نیت سب سے پہلے مجھے یہ نیت کرنی ہے کہ میں وضوح کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کہ کس لیے کر رہی ہوں یا کس لیے کر رہا ہوں مثال کے طور کے بر کوئی مرد جب نیت کرے گا تو یہ نیت کرے گا کہ میں اصلا نماز زہر پڑھنے جا رہا ہے میں وضوح کرتا ہوں واجب قربطن اللہ یہ واجب کیوں کہا اس لیے کہ واجب عمل سے پہلے اس کو انجام دے رہا ہے قربطن اللہ کیوں کہا اس لیے کہ کوئی بھی عمل تب ہی عبادت بنتا ہے جب اس میں قربط کی نیت کو قرار دیا جائے پھر سے میں دوہرائے دیتا ہوں اگر مرد نیت کر رہا ہے تو نیت کرے گا میں وضوح کرتا ہوں واجب قربطن اللہ خاتون نیت کر رہی ہے تو نیت کرے گی کہ میں وضوح کرتی ہوں واجب قربطن اللہ یہ جو قربطن اللہ ہے میں اس لیے تاقیداً کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی ہماری زبان پر چونکہ وہ کلمہ لا الہ اللہ اس کلمے میں اللہ آیا ہے تحاظہ اس کلمے سے قریب ہونے کی بنا پر کبھی کبھی نیت کرتے وقت ہم قربطن اللہ کہنے کے بجائے قربطن اللہ کہہ دیتے ہیں بلکل معنی وانیٹی نگری چینج ہو جاتا ہے اللہ کے معنی ہے کہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے میں وضوح کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اور اللہ کہنے سے کیا معنی ہو جاتا ہے میں وضوح کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تاکہ قریب ہو جاؤں ان سب سے جو اللہ کے علاوہ ہیں تو بلکل معنی چینج ہو جاتا ہے لہٰذا اللہ اور اللہ کے درمیان فرد سمجھتے ہوئے اپنی نیت میں قربطن اللہ کو ہمیں قرار دینا ہے اور پھر جہیں پہ بات بھی ارز کر دوں اگر کوئی مستحبی عمل کو ہم انجام دینے جا رہے ہیں کیسے مثال کے طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں اب ایسے موقع پر جب نیت ہوگی تو کیا نیت ہوگی میں وضو کرتا ہوں مستحب قربطن اللہ یا اگر مستحب ورڈ نہیں یوز کرنا ہے تو آپ جو بھی کہہ سکتے ہیں یا کہہ سکتی ہیں کہ میں وضو کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربطن اللہ تو یہ جو قربطن اللہ ہے اس میں مستحب بھی آ جاتا ہے اس میں واجب بھی آ جاتا ہے تہہاں اس نیت پر وہ پہلا عمل ہے اپنے چہرے کو دھونا اپنے چہرے کو دھوتے وقت ہمیں یہ کام کرنا ہے میں اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے ہمیں اس کو کلیر کرنا ہے یہ ترواسہ میری طرف آپ توجہ دے لیں یہ جو انسان کی دو انگلیاں ہیں ایک انسان کا انگوٹھا اور ایک یہ چھوٹی انگلی ان دو کے درمیان جو آپس میں جگہ ہے جو اسپیس ہے جو ان دو کے درمیان یہی اپنے چہرے پر رکھیں بلکل سنٹر میں آپ کے آپ کے اپام ہونا چاہیے آپ کا یہ جیسے ہی یہ بیچ کا حصہ آپ کی ناک پر آیا اب یہ اس طرف سے بھی آپ ناپ لیے اس طرف سے بھی ناپ لیے کتنا حصہ ان دو کے بیچ میں آپ کے چہرے پر آ رہا ہے یہ حصہ چوڑائی میں آپ کو وضو کرتے ونہ آئے البتہ آپ بلکل ان شیئر سے ناپ کر اتنا ہی حصہ وضو میں شامل نہ کریں بلکہ تھوڑا تھوڑا حصہ رائٹ اور لیفٹ سائیڈ میں بڑھا کر کوشش کریں کہ وہ پورشن بھی انکلوٹیڈ ہو جائے تاکہ یقین پیدا ہو جائے کہ جتنے حصے پر وضو کرنا تھا اتنے حصے پر ہم نے وضو کر لیا یہ تو ہو گیا چوڑائی میں کہ آپ ان دو انگلیوں کے بیچ میں جو جگہ ہے اس جگہ کو آپ وضو میں شامل فرمائیں اوپر سے نیچے کی طرف اب کتنا حصہ لینا ہے کہ جو بال اگنے کی جگہ ہے وہاں سے لے کر جہاں سے انسان کی یہ ٹھڑی شروع ہوتی ہے اور جہاں سے یہ چہرہ ختم ہوتا ہے یہ یہاں سے لے کر بال اگنے تک کی جگہ یہ جو بیچ کا حصہ ہے یہ پورا آپ کا حضو کرتے وقت دھل جانا چاہیے یعنی چوڑائی میں دو انگلیوں کے بیچ میں لمبائی میں بال اگنے سے لے کے ٹھڑی تک کے درمیان کا جو فاصلہ ہے یہ پورا دھل جانا چاہیے لیکن یہاں پر ہمارے فیس میں ظاہر ہے کہ اب ہم لوگ پوری طرح سے فائنٹ یہ ہے کہ تھوڑا سا تھڑی کے نیچے کا حصہ بھی شامل کر لیا جائے تھوڑا سا یہ بال کا اوپری حصہ بھی کہ جہاں سے بال اگا ہے اس کے اوپر کے حصے کو بھی انکروڈ کر لیا جائے اور اسی طرح سے رائٹ اور لفٹ سائیڈ میں بھی یعنی گویا پورا چہرہ آپ کو ایک دفعہ پانی ہاتھ میں لے کر دھونا ہے اور جہاں پر پانی نہ پہنچ پایا ہو وہاں اپنے ہاتھ کے گیلے پن کے ذریعے سے پانی کو پہنچا دینا ہے تاکہ ایک دفعہ میں یہ پورا آپ کا چہرہ دھل جائے یہ پہلی دفعہ انجام دینا آپ کے لیے واجب ہے سیکن ٹائم اسی کام کو کرنا آپ کے لیے مستحب قرار دیا گیا ہے یعنی سیکن ٹائم پانی پھر ہاتھ ملیں اور چہرے پر اسی طرح سے پانی ڈال کر پورے پورشن تک اپنے چہرے تک پانی پہنچا دیں کہ آپ کے لیے مستحب ہے لیکن دیسری دفعہ اس کام کی پرمیشن نہیں ہے یعنی آپ کو بس دو بار ایک بار واجب کے طور پہ ایک بار مستحب کے طور پہ اسے انجام دینا ہے کہ جو عمل اس طرح سے انجام پائے کہ آپ کی بوڈی کا سارا ہے یہ فیس کا سارا پارٹ یہ آنکھ بن کرنے کے بعد جو حصہ آپ کی آنکھ کے اوپر ہے پلک جس کو کہتی ہیں اس کو بھی پانی سے دھو لینا چاہیے کہ آپ کے آئی بروز اس کو بھی پانی سے دھو لینا ہے یہ ناک اس کو بھی آپ پانی سے دھو لینا ہے یہ ناکھ کا ظاہری حصہ کہ جہاں پر ناکھ ختم ہو رہی ہے وہ بھی حصہ آپ کے فیس میں انکلوڈڈ ہے تیازہ اس کو بھی دھل جانا چاہیے کہ آپ کے لپ کا ظاہری حصہ جو دکھائی دیتا ہے یہ بھی اس پانی سے دھل جانا چاہیے اور اسی طرح سے یہ پورا حصہ آپ کے کان تک جتنا بھی آپ کے فیس کا ہے یہ سب پوری طرح سے دھل جانا چاہیے البتہ آنکھ میں اندر پانی ڈالنا یا اپنی آنکھ کھول کر آنکھ میں پانی ڈالنا یہ انسان کے لیے لازم نہیں قرار دیا گیا ہے تیہرہ دھوتے وقت کی بات میں کر رہا ہوں اس کے بعد نیکسٹ عمل یہ ہے کہ انسان پانی ہاتھ میں لے اور اس پانی کے ذریعے سے اپنے داہنے ہاتھ کے ہونا شروع کرے اور داہنے ہاتھ کی انگلیوں تک اس پانی کو لے کر آئے اپنے لفٹ ہین میں پانی لے اور رائٹ ہین داہنے ہاتھ رائٹ ہین کے اوپر پانی ڈال کے اس کو انگلیوں کے آخری سرے تک لے کر آئے یہ یہاں پر میں بات ارز کر دوں ہمارے وہاں دونوں طریقوں سے وضو کی انگلیوں ہے ہم داہنے ہاتھ میں پانی لے اور پھر اس پانی کو بائے ہاتھ پر ڈال دیں اور پھر یہ بائے ہاتھ پانی داہنے ہاتھ پر ڈالتے جائیں اس کی بھی ہمیں پر ویشن ہے یا ڈائریکٹ پانی نل کے نیچے سے ہم اپنے لفٹ ہینڈ میں لے اور پھر اس پانی کو رائٹ ہینڈ کی کوہنی پر ڈالیں کہ میں مردوں کے لئے ارز کرنا ہوں کہ رائٹ ہینڈ کی کوہنی پر ڈالیں اور پھر آگے کی طرف پانی پہنچاتے ہوئے بڑھتے جائیں یہ بھی ہمیں یعنی دونوں طرح سے پانی لینے کی پر میشن ہے اب یہاں پر ایک بات اور اس پہ شامل کر دوں میں جو یہ بات ارز کرنا ہوں کہ انسان کو اپنی کوہنی پر ہاتھ کا پانی ڈالنا ہے بائیں ہاتھ کا اور پھر آگے کی طرف دھوتے لے جانا ہے مردوں کے لئے ہمارے بھائیوں ڈالنے کے بجائے یہ جو اندر کا حصہ ہے یہاں پر پانی ڈالیں اور آگے کی طرف لے کر جائیں اور اس موقع پر پیچھے کے حصے کو بھی شامل کر لے تاکہ پانی وہاں پر پہنچ جائے یہاں پر ایک اور تیسری بات کا اضافہ کر دیں یہ جو پانی ہم کو اپنے داہنے ہاتھ پر ڈالنا ہے تو واجب تو اتنا ہے کہ جہاں پر انسان کا یہ ہاتھ گھومتا ہے اور جو حصہ ڈیوائیڈ ہونے کے بعد اس طرف آ جاتا ہے وہاں سے نیچے کی طرف پانی پہنچانا واجب ہے لیکن احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ تھوڑا سا اوپر کا پورشن بھی اس میں شامل کر لیا جائے تاکہ یقین پیدا ہو جائے کہ جس پورشن کو دھونا واجب درار دیا گیا ہے اسے ہم نے دھو لیا ہے یہاں پر اب جب یہاں سے ہم نے پانی ڈالنا شروع کیا تو جیسا کہ پہلے ہی ہم نے یہ بات ارسکی تھی بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے پور اگزیمپل ہم اگر بلد کے سیمپل کو دیکھ آئے ہیں کسی ہاسپیٹل میں تاکہ چک اپ ہو جائے اس کے بعد یہاں کے اوپر کچھ پٹی لگا دی گئی تھی جب ہم نے نکال دی تو اس کا گم رہ گیا یہ گم پانی پہنچنے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے تہہذا پہلے اس گم کو نکال نہ ہٹانا ہوگا پھر ہم وضو کر پائیں گے اسی طرح سے ہم گھڑی پہنے ہیں ہم چین پہنے ہیں ہم دھاگا باندھے ہیں ہم کوئی بھی ایسی چیز یہاں پر باندھے ہیں پہنے ہیں جو پانی کو ہمارے اس کن تک نہیں پہنچنے دے رہا ہے اسے ہمیں اتار نہ ہوگا کیا ہم اپنی انگلیوں میں انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں بعض حضرات یا بعض خواتین اتنی ٹائٹ انگوٹھی پہن لیتی ہیں یا لیتے ہیں کہ جسے وہاں تک پانی نیچے پہنچانا مشکل ہو جاتا ہے لہٰذا وہ توجہ دیں کیا تو وہ اس انگوٹھی کو اتار دیں غضو کرنے سے پہلے کیا اس انگوٹھی کے نیچے پانی پہنچائیں یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ انگوٹھی کے نیچے کا حصہ بلکل خوشک رہ جائے اور غضو ہمارا صحیح ہو جائے یہ نہیں ہے لہٰذا اس پورے پورشن میں ہم کو پانی پہنچانا ہے ہم سے ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا گیا تھا جو اس وقت میں ارث کر دوں کہ بعض لوگ آرٹیفیشل نیلز یوز کرتی ہیں کہ آرٹیفیشل نیلز پانی کو آپ کے اوریجنل نیلز تک نہیں پہنچنے دیتے دہازہ وضو سے پہلے وہ آرٹیفیشل نیلز بھی ہٹانا ہوگا جس طرح سے آپ کو یہ خود اگر آپ اپنے نیلز کے پر پولیش لگا رہی ہیں تو اس کو بھی آپ کو ہٹانا ہوگا ایک بات اور ارث کر دوں کہ یہ نیل پولیش کا ہونا صرف ہمارے لیے وضو کے موقع پر مشکل ہے نماز میں کوئی مشکل نہیں ہے اگر یہ نیل پولیش پاک ہے اور ہمارے اس اسکن پر یا ہمارے نیلز کے اوپر لگی ہوئی ہے تو وضو کے لیے تو مشکل ہے کہ ہم کو پہلے وضو سے پہلے اس کو ریموو کرنا ہوگا اس کے بعد وضو کرنا ہے وضو کے بعد اگر کوئی لگا رہا ہے اور اسی گزشتہ وضو سے نماز پڑھا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے اس میں لیکن اوپرحال وہ زینت کا مسئلہ ہے کہ جو ایک الگ بحث ہوگی لیکن خود نماز کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا اس کے بعد ہمیں اپنے لیفٹ ہینڈ پر اسی طرح سے جس طرح سے رائٹ ہینڈ پر ہم نے پانی ڈالا تھا مردوں نے کوہنی پر پانی ڈالا تھا لیڈیز نے اپنے اندر کے حصے پر یعنی جہاں سے ہاتھ گھومتا ہے اس حصے سے پانی ڈال کے آگے تک پہنچایا تھا کسی طرح سے رائٹ ہینڈ میں پانی لے کر اب اس لیفٹ ہینڈ کے اوپر پانی ڈالنا ہے لیڈیز کو اندر کی طرف پانی ڈالنا ہے جینڈ کو کونی کی طرف پانی ڈالنا ہے اور اب اسی ایک پانی کو نیچے کی طرف لے کر آنا ہے جس میں لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ دونوں میں یہ شرط ہے کہ پانی اوپر سے نیچے کی طرف جو نیچرل طریقہ ہے اس طریقے سے پانی اوپر سے نیچے کی طرف آئے کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی نیچے سے اوپر کی طرف چلا جائے کیسے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ بزو کرتے وقت ہاتھ کو اوپر کر لیتی ہیں اب یہ جو ہاتھ ہم نے اوپر کیا تو ہم پانی تو اوپر کی طرف لے جا رہی ہیں لیکن ریال میں وہ پانی اوپر سے نیچے کی طرف یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارا یہ ہاتھ نیچے ہونا چاہیے کوہنی اوپر ہونی چاہیے اور پھر پورے ہاتھ میں ہمارا پانی پہنچ جانا چاہیے اور جس طرح سے رائی ٹھین میں یہ شرط ہے کہ کوئی چیز پانی کے ہمارے اسکن تک پہنچانے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے اسی طرح سے لیف ٹھین میں بھی شرط ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو ہمارے پانی کو اسکن تک نہ پہنچنے دے اس طرح سے ہمارے وضو پرحلے میں اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں ہماری خاص طور سے بہنے کہ جن کے لیے چونکہ ہمارے مردوں کے ساتھ تو یہ چیز ہے کہ ان کے بال نورمل ہوتے چھوٹے ہوتے ہیں تہہازہ ان کے لیے اپنے سر کی مانگ بنا دینا یا اپنے باوڈی کے اس ہاتھ کو اپنے اسکن تک پہنچانا آسان ہوتا ہے لیکن اگر کوئی ایسی لیڈی ہے جس کے بال بڑے ہیں اور اس کے سر پہ مسا کرنے کے لیے مانگ نہیں ہے تو اس کو مانگ بنانی ہوگی تاکہ اس مانگ کے ذریعے سے مسا کر سکے اب میں ارز کروں ایک انسان کا جو سر ہے اس سر کو حصہ ہے جو لفٹ سائٹ کا ہے دوسرا وہ حصہ ہے جو رائٹ سائٹ کا ہے یہ جو اوپر کا حصہ ہے یہ پورا اس وائر کی شکل میں جو اوپر کا حصہ ہے اسی اوپر کے حصے پر اس کو مسا کرنا ہے نہ تو رائٹ سائٹ والے حصے پر مسا کی پرمیشن ہے نہ لفٹ سائٹ والے مسا پر نہ ہی اس بات کی پرمیشن ہے کہ پیشے کر سکے کرنا کتنا ہے صرف یہ اپنی انگلی کو جو اس نے اپنے سر کے اوپر رکھا ہے اس انگلی کو آپ اس میں دیکھتے جائیے اپنی انگلی کو جس موقع پر اپنے سر پر رکھے سر پر رکھتے وقت اس کو یہ کرنا ہے کہ یہ چاروں انگلیاں اپنے سر کے اوپر رکھے اور پھر آگے کی طرف جب یہ کھینچے تو اس طرح سے کھینچے کہ ایک انگلی دوسری انگلی کی جگہ پر آ جائے یہ واجب مقدار ہے البتہ تھوڑا سا اور اس میں بڑھا دے تاکہ اس کے ذریعے سے سر کا مسا مکمل ہو جائے یہ ہے واجب مقدار لیکن یہ توجہ رہے کہ جس موقع کے اوپر یہ سر کا مسا کر رہا ہے اس کا اس کے پور ہیڈ تک نہیں آنا چاہیے اس لیے کہ پانی سے دھونے کی وجہ سے گیلا ہے یہ جو فیس کا گیلا پن ہے وہاں تک اس کا ہاتھ نہ آنے پائے بلکہ یہ جو پورشن سر کا ہے اس پورشن میں اس کو مسا کرنا ہے اور اس پورشن پہ یہ چار انگلیا رکھ کے آگے کی طرف کھینج دینا ہے مرت کے لیے جیسا میں نے کہ سر کا مسا اگر بال بڑے ہیں تو ان کو سر کا مسا کرتے وقت وہاں پہ جگہ بنانی ہوگی لیڈیز کی یہی صورت حال بال بڑے ہیں تہہازہ ان کو اپنے سر پہ ایک جگہ اس طرح سے مانگ نکال لینی ہے تاکہ اس پر مسا کیا جا سکے یہ ہو گیا سر کا مسا کہ جس پہ ہمیں پیر کا مسا کرنا ہے یہ جو پیر کا مسا کرنا ہے اس کے لیے میں ارز کر دوں کہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ انسان اپنے پیر کو زمین پر یا کسی جگہ پر اس طرح سے رکھے کہ پیر ٹھائرا رہے یہی شرط میں رکھ کر پیچھے والے میں بھی ارز کر دوں کہ پیچھے بھی سر کا مسا کرتے وقت بھی یہی شرط ہے کہ ہم جب سر کا مسا کر رہے ہوں تو ہمارا سر پیرا رہے ہاتھ آگے کی طرف بڑھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے ہاتھ کو روک دیا سر کو چھکا دیا نتیجے میں سر پہ مسا ہو گیا یہ صحیح نہیں ہے سر رکا رہے ہاتھ چلے نہ یہ کہ ہاتھ رکا رہے سر چل پڑے یہ نہیں ہونا چاہیے سیم سیچویشن پیر میں بھی ہے کہ جب ہم پیر کا مسا کر رہے ہوں تو ہمارا پیر رکا رہے پیرا رہے اور ہمارے ہاتھ چلیں اپنے ہاتھ کی چاروں انگلیوں کو آپ رکھ دی یہ پیر ہے اس کے اوپر آپ اپنے چاروں انگلیوں کو رکھ کے اب جب پیشے کی طرف آپ کھینچیں گے تو آپ دیکھیں پیر ایک جگہ کے اوپر جا کے ذرا سا اونچہ اٹھ جاتا ہے یہ لیکن احتیاطا تھوڑا سا آپ اوپر جہاں پیر آپ کا جوائنٹ ہو رہا ہے وہاں تک کھینچ کے لے کے چلے جائیے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ مسا آپ کا کمپلیٹ ہو گیا کہ پیر کے اگلے سرے سلے کے یہاں تک آپ کو اپنے ہاتھ کو کھینچ کے پہنچانا ہے ان چار انگلیوں کے ذریعے سے اگر ان چار میں سے کوئی ایک انگلی بھی آپ کے لاز تک پہنچ گئی تو آپ پیر کا مسا رائٹ ہینڈ کے ذریعے سے کمپیٹ ہو جائے گا اس لیے میں ارز کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس پیر میں یہاں پر کچھ زخم ہے کچھ چوٹ ہے کچھ پٹی لگی ہے اگر ایک انگلی کے برابر بھی یہاں سے لے کہ یہاں تک چگہ ہے اور آپ اپنے ہاتھ کو پہنچا لے جائیں آپ کا ایک پیر کا مسا کمپیٹ ہو گیا اسی طرح سے آپ کو اپنے اگلے پیر یعنی لیفٹ لیگ کا بھی مسا کرنا ہے کہ جہاں پہ آپ کیا کرنا ہے جہاں پہ آپ کو اپنے پیر کے بائے پیر کے انگلیوں سے بائے ہاتھ کی انگلیوں کے ذریعے مسا کرتے ہوئے داستک لے کر آنا ہے ان دو جگہوں پر ایک شرط ہے جس پر ہماری بہنیں خاص طور پر توجہ مسا کیا جا رہا ہو تو سر سوکھا ہونا چاہیے اسپیشلی وہ جگہ جہاں پر مسا کرنا ہے اور اسی طرح سے جب پیر کا مسا کیا جا رہا ہو تب بھی پیر کا سوکھا ہونا اسپیشلی وہ پار جہاں پر ہم مسا کرنے جا رہے ہیں اس کا سوکھا ہونا ضروری ہے یہ واجبات میں سے ہے اگر طرح بھی وہ حصہ جہاں پر ہمیں مسا کرنا ہے وہ تھوڑا سا بھی گیلا ہے اور مسا نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر ہمارا بزو بھی صحیح نہیں قرار پائے گا کہ ہمارے لئے شرط ہے اس طرح سے کہ ہمارا پیر کا مسا بھی مکمل ہو گیا اور ہمیں یہاں پر یہ توجہ دینی ہے کہ جس طرح سے ہم نے ہاتھ میں بات کہی تھی اسی طرح سے پیر میں بھی مسا کرتے وقت کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے ہم ساکس پہنے ہوں ہم مثلا شوز پہنے ہوئے ہیں یا مثال کے طور کے پر ہمارا کمبل یا باڈی کا کوئی کپڑا وہاں کے اوپر پڑا ہوا ہے اس کے اوپر بھی مسا کرنے کی پرمیشن نہیں ہے وہ پیر جس پر مسا کر رہے ہیں وہ کھلا ہوا ہونا چاہیے اس پر کوئی ایسی نیز نہ ہو کہ جو مسا کی راہ میں رکاوٹ بن جائے کہ ہمارے لیے لازم قرار دی گئی ہے یہ دیکھئے اس تصویر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنے سوکس کے اوپر مسا کرنا چاہے رہا ہے کہ اس کا مسا ایکسی پیبل نہیں ہے اس کا یہ وضو صحیح نہیں قرار پائے گا یہاں کے اوپر انہوں نے انسان کا ذکر کیا ہے جس کا شبیرہ یعنی جس کی بوٹی کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے اس کو وضو کیسے کرنا ہے وہ انشاءاللہ میں بات میں ارز کروں گا آپ کی خدمت میں یہاں پر ایک اور طریقہ میں ارز کیا دیتا ہوں کہ جو یہاں پر ابھی آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ آپ اگر مسا کرنا چاہیں اگر آپ چہرہ دھونا چاہیں اور ہاتھ دھونا چاہیں تو ایک طریقہ تو ہم نے آپ کے خدمت پر ارز کیا کہ آپ اپنے ہاتھ سے چہرہ دھوئیں اپنے ہاتھ کے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو دھوئیں ایک طریقہ اور بھی ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں پانی میں اپنے چہرے کو ڈال دیں نیت کرنے کے بعد اور پھر نتیجے میں جب چہرہ پورا دھل جائے تو اب یہ آپ کا چہرے کا وضو ہو جائے گا آپ اپنے کوہنی سے ہاتھ کو پانی میں ڈال کے باہر نکال لیں تو یہ جب پانی آپ دھل گیا پانی سے تو یہ آپ دہین ہاتھ کا پوری طرح سے دھل جانے کا وضو ہو جائے گا اسی طرح سے بائیں ہاتھ کو بھی آپ پانی میں ڈال کے باہر نکال لیں تو یہ آپ کے چہرے کے دے سکتی ہیں ایک اور آخری بات میں ارز کر دوں یہاں اس سلسلے میں کہ انسان چہرے پر جب پانی ڈال رہا ہو تو اپنی نیت دیکھیں کہ کتنی دفعہ ڈالنے کی نیت ہے ایک انسان ہے جس نے ایک بار چہرے پر پانی ڈالا اس کو ایک ہے لیکن اگر کوئی شخص ہے جو کئی دفعہ چہرے پر پانی ڈالے اور نیت کرے کہ یہ سب مل کر ایک دفعہ ہو گیا تو ابھی ایک بار اور دھونے کی پرمیشن دکھتا ہے اصل بات کیا ہے کہ وہ کتنی بار دھونے کی نیت کر رہا ہے نیت اگر ایک ایک بار دھونے کی ایک بار کے لیے ہے تو پھر دو بار سے زیادہ نہیں دھو سکتا ہے اگر میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہو تو سب لوگ ملجل کے سلوات بھیج دیں اب ہمارا موقع ہے ان سوالات کے لیے جو ہماری بہنوں کی طرف سے آنے والے ہیں اپنے سوالات آپ بولیں تاکہ یہاں تک ہم سن کے اس کا جواب دیں اور اگر آپ کے لیے مناسب نہ ہو تو آپ سوال کو لکھ کر بھی دے سکتے ہیں تاکہ اس کا جواب بھی دیا جا سکے سرکا جب مصاب کر گئے تو اگر سوال دی داری ہے تو اس کے لیے اگر ہم پوچ دارتے یا نیپ دی تو چلے جی آیت اللہ عثمہ غیس سانی کے وہاں اگر سر کے اوپر بہت کم بہت مائنر آئل ہے تو یہ وضو کا پانی پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنتا لیکن اگر بہت ہی زیادہ آئل کو یوز کیا گیا ہے پوری آئل کی دکان کو اس نے اپنے سر کے اوپر یوز کر لیا زیادہ ہے تو اس کا پہترین طریقہ ہے کہ ایک نیپکن لے کر ایک مثلا ٹاوین لے کر یا ٹیشو پیپر لے کر جہاں پہ مسا کرنا ہے اس جگہ کے اوپر اس کو رگر دیا جائے نتیجے میں اگر وہ ٹیشو پیپر ہے تو وہ سارے آئل کو کھینچ لے گا نتیجے میں وہ جگہ آئل کے بغیر ہو جائے گی اس کے اوپر مسا کیا جا سکتا ہے جت کو اچھے سے آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ انسان کو کس ہاتھ سے نل بند کرنا ہے جس موقع پر انسان وضو کر رہا ہے مشکل کہاں پر ہے پہلے اس کو کلیر کر دیں پھر ہم اصل بات کی طرف آئیں مشکل یہاں پر ہے کہ اگر ہم نے وضو کے دوران نل نہیں بند کیا تو پرانے زمانے میں تو ہوتا تھا کہ انسان تالاب سے پانی لے کے وضو کر رہا ہے یا اس کے پاس پیرہ کیا ہوگا کہ آپ جب پیر کا مسا کر کے وضو کمپلیٹ کرنے کے بعد نل بن کریں گے تو وضو تو واجب ہو گیا ایک حرام کام بھی ساتھ میں ہو گیا جو اسراف ہے کہ قرآن مجید کہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اللہ کو بے پناہ نا پسند ہے تو اب ہمیں دونوں کا خیال کرنا ہے وضو واجب کو بھی کرنا ہے اور اسراف سے بھی خود کو بچانا ہے کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ جس موقع پر ہم وضو کر رہے ہوں جب پانی کا یوز نہیں ہے ہمیں ٹائپ بند کر دینا ہے لیکن ٹائپ کس ہاتھ سے بند کرنا رہی ہے اس ہاتھ کو نہیں یوز کرنا ہے پھر سے میں دھو رہ دے کہ انسان جس ہاتھ مثلا پہلے میں سمجھا دوں میں داہنے ہاتھ کو دھو رہا ہوں بائیں ہاتھ سے داہنے ہاتھ کو دھو رہا ہوں داہنے ہاتھ سے نل بند کروں گا بائیں ہاتھ سے دھو لیفٹ ہینڈ سے مجھے بند کرنا ہے پانی کیوں اس لیے کہ اس وقت لیفٹ ہینڈ کو دھو رہا ہوں یہ جو آصل ہے وہ کیا ہے جس ہاتھ کو دھو رہی ہے اس سے نل بند کرنا ہے یہ میرا جواب ہے سب کے لیے یا پھر سے دھو رہا پھر سے دھو رہ ایک ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے الحمدللہ یہ کلیر ہو گیا اب دوسرا سوال جو ہماری بہن نے پوچھا تھا اگر سر پہ مائنر آئل لگا ہوا ہے ہمارے پانی کو ہمارے اسین تک پہنچانے کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اگر زیادہ آئل نیپکین کے ذریعے کسی ٹیشو پیپر کے ذریعے سے اس جگہ کو آپ رگل دیجئے تارہ آئل اس ٹیشو پیپر میں آ جائے گا یا آپ کے اس ہینکی میں آ جائے گا نتیجے میں آپ کا اسکن صاف ہو جائے گا آپ اس کے اوپر مسا کر لیجئے آپ کا وضو صحیح ابھی میں ارز کروں آپ کی خدمت میں ہمارے لئے آیت اللہ عظم آغیس سیستانی نے کچھ ایسے کام ہیں جن کو وضو کرنے سے پہلے مستحب قرار دیا ہے جن نے سب سے پہلا عمل یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اپنی زمان پر جاری کرنا وضو کرنے سے پہلے مستحب قرار دیا ہے دوسرا عمل ہے مسواق کرنا یعنی انسان کا اپنے داتوں کو صاف کرنا کہ جس کے لئے اگر پوست نہ ہو تو زیادہ زیادہ کم از کم انسان یہ کر سکتا ہے کہ اپنی انگلی سے اپنے داتوں کو ایک دفعہ صاف کر لے یہ مستحب قرار دیا ہے اس کے بعد کسرا مستحب عمل یہ قرار دیا ہے کہ انسان مضو کرنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ کو کلائی سے دھوئے یہ جو انسان کا کلائی کا حصہ ہے کہ جہاں پر انسان چوری پہنتا ہے اس کے آگے کا حصہ ہونا مستحب قرار دیا ہے اس کے بعد چوتھا عمل یہ قرار دیا ہے کہ انسان اپنے موں کے اندر پانی لے کر جائے موں کے اندر پانی کو گھمائے یہاں تک کہ موں کے سارے حصوں تک پانی پہنچ جائے جس کو عربی زبان مض مضح کہتی اس عمل کو انجام دے یہ مستحب ہے چوتھا عمل اور اس آف کرنا موں کو پھر پھیک دینا یہ تین دفعہ مستحب ہے چوتھا عمل پھر پانچوہ عمل مستحب قرار دیا گیا ہے کہ انسان اپنی ناک کے قریب ہاتھ میں جتنا پانی جمع ہو جائے اسے لے کر اپنی ناک کے قریب جائے ہلکا سا انسان اپنی ناک کے پاس موجود پانی کو کھیچے اندر کی طرف تھوڑا سا اندر پانی اگر چلا جائے بس یہ ایک عمل اس کو تین دفعہ کرنا یعنی تین بار اپنے ناک کے قریب پانی کو لے کر جائے اور پھر اس عمل کو انجام دے کہ تھوڑا سا پانی ناک میں داخل ہو جائے کہ انسان کے لیے پانچ عمل مستحب ہیں ان میں سے چھٹا عمل ہے کہ ہر حضور کے عمل کے لیے خاص دعا ہے اس دعا کو بھی پڑھتا جائے لیکن یہ پانچ عمل ضرور انجام دے اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھوئے اور اس سے پہلے انسان مسواق کرے اپنے داتوں پہ پھر اپنے دونوں ہاتھ دھوئے کلی کرے اس کے بعد اپنی ناک پہ پانی ڈالے یہ پانچ اس کے بعد پھر اب نیت کرے کہ میں وضو کر رہا ہوں واجب مستحب جو بھی نیت کی جو میں ہم کیا تھا اور اس کے بعد پھر چہرہ دھوئے اور پھر اپنے پورے وضو کو انجام دیں یہ پانچ چیزیں ہمارے لیے اور دعائیں وارد ہوئی ہیں ان کو پڑھنا بڑی تاقید کے ساتھ ہمارے لیے وارد ہوا ہے جن کو ہم پور انجام دیں اب آئیے یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ وضو واجب پرار دیا گیا ہے کہاں پر واجب اسی طرح سے قضا واجب نمازوں کے لیے بھی وضو واجب ہے نماز میت کے علاوہ کتنی مستحبی نمازیں ہیں ان سب کے لیے ہمارا یہ وضو ضروری ہے یعنی اس کے بغیر نہیں ہو سکتا اس کے بعد انسان بھولے وے سجدے اور تشہود کو جس کو انجام دینا ہے جس کو وضو بغیر انجام دینا چاہے تو ناقابل قبول ہوگا مثال کے طور کے پر کسی وجہ سے درمیان میں وضو ٹوٹ گیا اب یہ سجدے سہو اس کو کرنے کی پرمیشن نہیں ہے حانہ کعبہ کا تواف کرنے جا رہا ہے حج اور عمرے کے موقع پر اگرچہ عمرہ مستحب ہو پھر بھی اس کے لیے وضو کی شرط ہے وضو کو انجام دینا ہوگا کسی شخص نے نظر شربی کر لیا کہ میرا فلا کام اگر انجام پا گیا تو میں اللہ کے لیے وضو کروں گا یا اللہ کے لیے دو رکعت نماز پڑھوں گا تو ایسے موقع پر بھی اس انسان کے لیے وضو واجب ہو جائے گا کہ اگر کسی شخص نے نظر کی کہ میں کام ہو گیا تو قرآن مجید کے پناہ آئے کا بوسہ لوں گا تو چونکہ اس کے لپس ٹچ ہوں گے اس نکھاوٹ پر لہذا اس موقع پر اس کا باوضو ہونا اس کے لیے واجب قرار دیا گیا ہے یہ چھے باوضو رہنے کی بڑی اہمیت ہے انسان اسی لیے روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ انسان کے کاموں کی کامیابی چھپی ہوئی اطہارت میں تیازہ اگر کسی کام کو کرنے جا رہا ہے تو وضو کر کے جائے تاکہ اس وضو کے ذریعے سے پروردگار عالم کو اس کام میں فرقی اور اس کام میں کامیابی عطا فرمائے اب آئیے میں آپ کو لے کر چلوں وضو جبیرہ کی طرف اگر کوئی انسان اس کی باڈی پر اس طرح سے پٹیاں بندھی ہوئی ہیں یا اس طرح کا زخم ہے کہ اس کے لیے کمپلیٹ وضو کرنا ممکن نہیں ہے تو یہاں بندھی ہوئی ہیں یا تیمم کی جگہ پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں اگر وضو کی جگہ پر پٹی بندھی ہوئی ہے اس کا پورا چہرہ بند ہے اس کا پورا دائنہ ہاتھ بندھا ہوا ہے اس کے پیر میں جام مسا کرنا وہاں کے اوپر ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ ان پٹیوں کے اوپر ہی سے ہاتھ پھیر کر وضو کریں میں پھر سے کلئر کر دوں اس مثال میں اگر آپ دیکھیں تو اس انسان کا چہرہ بند ہے یہ انسان جس کا چہرہ بند ہے اس انسان کا تقریبا فور ہیٹ کھلا ہوا ہے اس کے لیے مشکل کہاں پر ہے مشکل یہاں پر آ رہی جہاں پر فیس کا وہ پورشن کہ جہاں پر اس کو وضو کرنا تھا وہاں پر وضو نہیں کر پائے گا یہاں پر اس کو ہاتھ پھیرنا ہے یعنی وضو کرتے وقت اس کو اپنے ہاتھ کو اس جگہ پر پھیرنا ہے اگر اس بندی ہوتی ہاتھ پر تب بھی یہی ہے اگر سر پہ پٹی بندی ہو تب بھی یہی ہے اگر پیر پہ پٹی ہو تب بھی یہی ہے لیکن ان ساری صورتوں میں احتیاط کا تخاظہ یہ ہے کہ بعد میں تیممم بھی کر لے یعنی باجب تو وضو ہی ہے اس پوزیشن میں صرف کیا کرنا ہے اس کو تیمم بھی احتیاط کر لینا ہے یہ یہاں پر اس کی ذمہ داری ہے اگر کوئی ایسا انسان ہے کہ جس انسان کے لیے اس طرح سے پٹی بندی ہے کہ اس کے لیے تیممم کرنا بھی پوسیبل نہیں ہے تیممم کی جگہ کے اوپر مثلا پٹی بندی کوئی کپڑا رکھ کر اس کے اوپر ہاتھ پھیر نا اگر پٹی نجیس ہے اور اگر پٹی پاک ہے تو اسی پٹی کے اوپر ہاتھ پھیر لینا ہے اور اسی طرح جب تیممم کرے گا تو اس تیممم کے موقع پر بھی اسے کسی پٹی کے اوپر اپنے ہاتھ کو پھیر یا تیمم کرنا ہی نہیں ہے کوئی انسان جس کا ہاتھ سیدھا کر کے مثلا اس کے اوپر پٹی باندھی گئی ہے وہ فونڈ نہیں کر سکتا تو تیممم بھی نہیں کر سکتا ایسا انسان پھر دوسرے سے ہیلپ لے گا لیکن اس کی ذمہ داری بھی پہلی یہی ہے کہ وضو کرے گا اور اگر بلکل وضو نہ کر بائے تو پھر تیمم کرے گا یہ اس کی ذمہ داری ہے اگر پیر کا مسا کر سکتا ہے سر کا مسا نہیں کر سکتا کسی سے ہیلپ لے گا کہ اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر دے پیر کا مسا نہیں کر سکتا سر کا مسا کر اس کے پیر کے اوپر ہاتھ پھیر دے گا لیکن نیت کے ساتھ تا کہ اس کا یہ پیر کا مسا وضو کے موقع پر کمپلیٹ ہو جائے یہ ہے اصل مسئلہ انسان کے جبیرہ کا اب آپ حضرات فرمائیں جیسے یہاں کے اوپر آپ دیکھیں یہ انسان ہے جس کے پیر مسا کر لینا ہے اس ارادے کے ساتھ کہ میں اپنے پیر پہ مسا کر رہا ہوں البتہ اہتیات کا تقاضی یہ ہے کہ بعد میں یہ تیممم بھی کر لیں یہ ہو گیا ہمارا شبیرہ کا مسئلہ جو معمولا ہماری زندگی میں کبھی کبھی یہ مرحلہ آتا ہے اگر اس سے مطالق کوئی سوال ہو تو آپ حضرات فرمائیں کوئی سوال نہیں ہے آپ لوگوں کا الحمدلہ تو مائیک اپنے پاس رکھی ابھی میں شروع کرنے جا رہا ہوں تیمم تیمم کے لیے کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں جنہیں سمجھ لینا ضروری ہے کہ کس موقع پر ہمارے لیے تیمم ہماری زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں کہ جب ہمیں تیمم کرنا ہوتا ہے لیکن یہ چیز بھی سمجھ کی ہے کہ جس پروردگار نے وضو کو واجب کیا ہے اسی پروردگار نے ہم پر تیمم بھی فرض کیا ہے یعنی ہم اگر دل نہ بھی چاہ رہا ہو پھر بھی تیمم اگر واجب ہو جائے تو تیمم کر نماز پڑھنی ہے یہ کہہ کہ اپنے کو نہیں بچا سکتے کہ میرا دل نہیں مانتا میرا دل نہیں کہتا سب سے پہلی چیز جہاں پر ہمیں تیمم کرنا واجب قرار دیا گیا ہے وہ پہلا موقع ہے جب انسان کے پاس پانی نہ ہو پانی ہی نہیں البتہ آج کے دور میں ذرا سا مشکل ہے اس لیے کہ گزشتہ دور میں ہوتا تھا کہ انسان اگر دس کلو میٹر بھی چلا جائے تو پانی نہ ملے آج کے دور میں تو کسی دکان کے اوپر منرل واتر مل جاتا ہے کم از کم تو پانی کا نہ ہو نہ ایک وجہ بنتا ہے انسان کے لیے تیمم کا جو آج کے دور میں مشکل کام ہے لیکن اس کے لیے انسان کو تلاش کرنا ہوگا اگر پانی سامنے نہیں ہے تو بس کافی نہیں ہے کہ تیمم کرے بلکہ جا کے تلاش کرے معلوم کرے اور اس کے بعد پھر جب پوری طرح سے پانی کے نہ ملنے کا یقین پیدا ہو جائے تب جا کر اس کو اور کم از کم بومبے والے نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ ہم سب سمندر کے کنارے زندگی گزار رہی ہیں ہر جگہ پانی کی شورٹیج ہو سکتی ہے لیکن بومبے میں شہر شورٹیج کا تصور پر کم ہے دوسری بات پانی تک ہماری رسائی ممکن نہ ہو پانی ہے تو لیکن پانی اور ہمارے بیش میں مثلاً ایک بڑا ہی خطرناک قسم کا شیر بیٹھا ہے کہ اگر ہم وضو کرنے جائیں گے تو جان دے کے آنا پڑے گا تو ایسے موقع پر پانی تک چونکہ ہماری رسائی نہیں ہے کسی بھی وجہ سے بیش میں دیوار ہائل ہے اس طرف پانی رکھا ہے لیکن ہم دیوار کھوٹ کے جا نہیں سکتے ہیں پانی ہے لیکن کس کا پانی ہے وہ اجازت دینے پر تیار نہیں ہے پانی ہے لیکن کتنا زیادہ کاؤست بتائے جا رہا ہے کہ ہمارے لئے اس کو خریدنا ممکن نہیں ہے ایسے موقع پر بھی ہمیں تیام کرنا ہے خضو نہیں کرنا ہے تیسرا موقع پانی بھی ہے پانی ہمارے سامنے بھی ہے موجود بھی ہے استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمارے کھان پھل ہے ہمارے لئے نقصان دے ہے ہم جانتے ہیں جیسا میں نے ارد کیا تھا کہ کسی کا آئی آپریشن ہوا ہے تو انسان اگر پانی کو استعمال کرے گا مرض مل جائے گا تو اب اس انسان کے پاس پانی ہونے باوجود پانی کے استعمال کی اجازت نہیں ہے کسی کو فیور ہے کسی کو بیماری ہے مشکل ہے پانی کے استعمال کا اگر نقصان ہے تو ایسے کے لیے بہت زیادہ سخت ہو مثال کے طور کے کوئی انسان کہے کہ تمہیں مثلا دیوار چھت کے چھت بھی آنا ہوگا تو میں تمہیں پانی دوں گا انسان کے لیے پاسیبل ہی نہیں بہت سخت ہے کیسے انسان یہ کام انجام دے پائے گا جب بھی انسان کے لیے بہت سخت ہو جائے پانی کا حاصل کرنا ایسے موقع پر پانی کو حاصل کرنے کے بجائے وہ تیمم کرے گا پانچویں صورت یہ ہے پانی موجود ہے استعمال بھی کر سکتا ہے نفتان بھی نہیں ہے لیکن پانی کتنا ہی ہے جس سے یا تو وضوح کیا جا سکے یا کسی کی زندگی بچائی جا سکے تو وضوح کے ہے کہ دوبارہ اسے زندگ کر لیا جائے گا لہذا شریعت کا حکم یہ ہے کہ پانی اس کی زندگی بچانے کے لئے استعمال کر لو تم وضوح کے بجائے تعمم کر لو اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ انسان کسی اہم تکلیف کو انجام دینا اس کے لئے واجب دلوری ہو جائے مثال کے طور پر بدن جیسے خواتین ہیں پورے بدن کو چھپانا نماز میں واجب ہے اور پانی اتنا ہی ہے کہ جو کپڑے میں لگی ہوئی نجاست کو دور کر سکے اب اگر ہم یہاں پر وضو کر لیں گے تو بدن یا کپڑا نجیس رہ جائے گا تو کپڑا یا بدن پاک کر لو وضو کے وضو وضو کر لینا ضروری ہوگا اور ساتھ می صورت کے جو میں نے شروع میں بھی ارز کیا تھا کہ انسان اگر نماز کے لیے وقت ہے تب تو ٹھیک ہے وضو کرنا لیکن اگر نماز کا وقت پناہ شورٹ ہے بلکل لاست دائم انسان وضو نہیں کرنا ہے تیمم کر کے نماز پڑھ لینی ہے کہ وہ مواقع ہے جن موقع پر انسان کو تیمم کرنا ہے اب اس کے بعد ضد دیادہ امپورٹنٹ مرحلہ وضو کس چیز پر کرنا ہے یہ میں خاص طور سے اس لیے ارز کر رہا ہوں کہ اس مسئلے میں بقیہ مراجع اور آیت علیہ وضو ایسی ثانی میں ذرا ڈیفرنس ہے لہذا پوری توجہ سے اس مسئلے کو ہماری بہنے بھی اور بقیہ برادران بھی غور سے سن لے تا کہ یہ مسئلہ ان کے لیے اچھی طرح سے کلیر ہو جائے ضروری کیا ہے سب سے پہلے مرحلے میں انسان کو پرمیشن دی گئی ہے کہ مٹی پر انسان تیمم کرے یعنی مٹی سے مراد کیا ہے وہ جو زمین کے اوپر مٹی پائی جاتی ہے اس کے اوپر وہ تیمم کر سکتا ہے اور اگر اس کے پاس مٹی نہیں ہے تو گیلی مٹی پر تیمم کر سکتا ہے اور اگر گیلی مٹی بھی نہ ہو تو پھر یہ جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں جن پر گرد ہو بار بیٹھ جاتی ہے جیسے کوئی پینٹنگ ہے جیسے کوئی سینری ہے جیسے کوئی فوٹو فریم ہے اس کے اوپر جو دھول بیٹھ جاتی ہے اس پر آپ تیمم کر سکتے لیکن یہ ترتیب میں ہے سیکوینس میں ہے اگر کسی کے پاس مٹی ہے تو گیلی مٹی پر تیمم کی پر نہیں ہے اگر گیلی مٹی ہی ہے اور اس کے بعد پھر اس کے پاس مثلا فریم کے اوپر دھول ہے تو فریم پر دھول کی طرف نہیں جائے گا وہ کس پر تیمم کرے گیلی مٹی پر ہی تیمم کرے گا یہ چیز ذہن میں رہے اسی طرح سے انسان کے پاس جو چیزیں موجود ہوتی ہیں جن کے اوپر تیمم کر سکتا ہے ان میں ترتیب پائی جاتی ہے اس ترتیب کا خیال لکھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے جس کو میں ارز کر دیتا ہوں کہ ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے مٹی کو قرار دیا گیا ہے اس کے بعد نرم ریت کو قرار دیا گیا ہے اس کے بعد دیلا جو جمع مٹی کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے اس کے بعد ریت ہے اس کے بعد پھر پتھر ہے یعنی پتھر پر سب سے لاست کرنا چاہے رہے ہیں ان کے لیے بھی کچھ چرتیں بیان کی گئی ہیں جن پر ہمیں غور کرنا ہے سب سے پہلی چیز اس چیز پر ہم تیم کرنا چاہیں اس کے اوپر اتنی مقدار میں گرد ہوار ہونا چاہیے کہ جب ہم ہاتھ اس پر ماریں تو کچھ اس کا حصہ وہاں کے اوپر آپ کتنا بھی ہاتھ ماریں اگر بلکل صاف ہے تو اس پر سے کچھ بھی اٹھ کے آپ کے ہاتھ میں نہیں آنے والا ایسے موقع پر تیممم نہیں صحیح ہوگا یعنی توڑا بہت اس میں سے کچھ اٹھ کر آپ کے ہاتھ میں آ سکتا ہو تب ہی آپ تیمم صحیح ہوگا دوسری شفت یہ ہے کہ چیز کے اوپر آپ تیمم کرنے جا رہے ہیں اس کو پاک ہونا چاہیے وہ جو نجاستیں ہیں ان میں سے کوئی نجاست اگر اس کے شامل ہو گئی ہے تو ہم اس پر تیمم نہیں کر سکتے اور تیسری چیز یہ کہ لوگ اس کو صاف بھی کہیں گندہ نہیں ہونا چاہیے ایسے مثال کے طور کے پر کسی نالی میں یا گٹر میں اگر پانی جمع ہے پاک ہے پاک ہو لیکن پھر بھی آپ تیمم نہیں کریں کیوں کہ گندہ ہے لوگوں کی نکاح میں کہا جائے کہ صاف ہے مٹی ہے پسلن ایک گٹر تا جو سوک پاک ہونے کے باوجود اگر پاک ہو تو پھر بھی اس سے تیمم نہیں کریں گے اس لئے کہ صاف نہیں ہے چوتھی شرط یہ ہے کہ غصبی نہیں ہونا چاہیے پتھر ہمارے بھائی کا تھا کیا وہ مثلا مٹی ہمارے بھائی کی تھی ہم اس چھین کے لے آئے تھے ایک دن چیز ہم جس پر تیمم کرنا چاہے رہی ہیں وہ کسی ایسی چیز سے جا کر مکس نہ ہو گیا ہو جس پر تیمم صحیح نہیں ہے جیسے مثال کے طور کے اوپر موٹیوں میں مکس ہو گیا جن چیزوں پر ہمیں تیمم کی پرمیشن نہیں ہے ان سے اگر یہ مٹی وغیرہ مکس ہو جائے تو ان پر بھی تیمم کرنا ہمارے لئے صحیح نہیں ہے اب اس کے بعد تیمم کرتے وقت کیا شرط ہے پہلی شرط یہ ہے تیمم کرتے وقت کے تیمم میں نیت ہونی چاہیے خصد قربت کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ ہم تیمم کی نیت کریں میں نے جیسا وضو میں ارز کیا تھا وہی نیت کا مسئلہ یہاں بھی آئے گا اگر واجب مرحلے میں ہے تو یہ واجب کی طرح سے ہمیں تیمم کی نیت کرنی ہے میں تیمم کرتا ہوں اب یہاں پہ ایک ورڈ کا اضافہ کرنا ہوگا یہ تیمم آپ اس کی جگہ پہ کرتا ہوں میں بدلے وضو کے یا وضو کے بدلے باجب قربطن اللہ اور اگر غسل کی جگہ ہے تو نیت کیا ہو جائے گی میں تیمم کرتا ہوں غسل کے بدلے باجب قربطن اللہ یعنی ہمیں یہ ضرور تیہ کرنا ہوگا کہ ہم یہ تیمم اس کی جگہ پر کرنے جا تیمم کرنے جا رہے ہوں تو پھر ہم ترطیب کی رعایت کریں ترطیب کیا ہے ابھی میں ارد کروں گا آپ کی خدمت میں تیمم کا طریقہ کیا ہے جو طریقہ بیان کیا جائے گا وہ ہی اسی ترطیب کے ساتھ انجام دینا کہ تیمم کے موقع پر ضروری اور واجب باتوں کو آپ کے لیے ضرور عرض کیا جائے گا اور اسی طرح سے تیمم کے موقع پر ضروری ہے جس پار پر آپ تیمم کر رہے ہو وہ پار ہل نہ رہا ہو اس میں نہیں ہونا چاہیے آپ کے ہاتھ مومنٹ ہونا چاہیے یہ ضروری ہے اور اس کے بعد پانچویں شرط یہ کہ معلات ہونا چاہیے پہ در پہ ہونا چاہیے سٹھی شرط یہ ہے کہ جب تک ممکن ہو انسان ان اعمال کو خود بجا لائے کسی اور سے ہیلپ نہ لے ساتھ ویں شرط یہ ہے کہ انسان کے تیمم کی جگہ پر کوئی رکاوٹ دیش میں نہیں لگی ہوئی ہے تو یہ رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے کسی طرح سے کوئی ایسی نجاست نہیں لگی ہو جو آپ کے بقیہ بوڈی تک آگے بڑھنے والی ہو یہ شرط خرار دیا گیا ہے تیمم کے لیے اب آئیے تیمم کا طریقہ میں ارز کیے دیتا ہوں کہ تیمم کیسے کیا جائے گا تیمم کرنے کے لیے سب سے اچھا اور پیارا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں رکھیں یہاں پہ آپ یہاں پہ اگر غور کریں انہوں نے جس پر تیمم کرنا ہے اس پر نیت کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کی ہتیلیوں کو کھولا ہے اور پھر اس پر لے جا کے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ پرار دیئے تھوڑا سا فورس کے ساتھ تا کہ یہاں سے تھوڑی بہت جو خاک ہے وہ ان کے ہاتھ میں شفت ہو جائے اب یہ ہاتھ میں کچھ خاک آگئی انہوں نے ہاتھ کو بلند کیا اب ہاتھ کو اٹھانے کے بعد اس خاک کو جو ہاتھ میں آگئی ہے وہ تھوڑا سا صاف کرنے کی ضرورت ہے یعنی آپ کو کوشش کرنی ہے کہ اپنے ہاتھ سے تھوڑی سی مٹی کم کر دیجئے اب اس کے بعد ان دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملا لیجئے جیسے قنوط پڑھتے ہیں لیکن بلکل پوری طرح سے کھول کر اور اس کو کیونکہ یہ جلدی میں ہو گیا میں آس پھر کلیر کی دیتا ہوں کہ دونوں ہاتھ کو یہاں پہ رکھ رکھ رہے ہیں ایک ہاتھ کی ہتیلی کا آخری حصہ ایک آئی برو کے اوپر دوسری ہاتھ کی ہسیلی کا آخری حصہ دوسری آئی برو کے اوپر اس کے اوپر آپ قرار یہ انگلیاں اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہیں یہ ہو گیا آپ کے تقریبا آدھے پور ہٹ کا مسا لیکن اب بقی بچہ آپ کا رائٹ اور لفٹ سائیڈ کا یہ پورشن جس کو ابھی تک آپ نے مسا میں شامل نہیں کیا تہہازہ اپنے اسی ہاتھ کو اسی پوزیشن میں یہاں اپنی آئی بروز پہ رکھے رکھے تھوڑا سا آپ رائٹ سائیڈ میں اور پھر تھوڑا سا لفٹ سائیڈ میں لے کر جائیے نتیجے میں یہ جو لفٹ اور رائٹ سائیڈ کا پور ہٹ کا پورشن تھا وہ بھی کور ہو گیا اب کیا باقی بچا وہ پورشن کے جو آئی بروز کے بعد آپ کی نوز کا لاسٹ پورشن ہے وہاں تک کے لیے آپ اپنے ہاتھ کو دھیرے دھیرے نیچے کی طرف لے کر آئیے اور پھر لاکری انگلیوں کو ختم کر دیجئے وہاں پر یہ دونوں آئی بروز جمع ہوتی ہیں اور ان کا لاسٹ حصہ لاسٹ پورشن ہوتا ہے وہاں ہاتھ کو آپ نیچے کی طرف لے آگے ختم کر دی آپ نے بتانا چاہنا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھیں گے اسی طرح سے اسی انداز سے آپ اپنے بائیں ہاتھ کو گائیں ہاتھ کے اس پورشن پہ جہاں پر آپ کی کلائی شروع ہوتی ہے وہاں سے آپ اپنے ہاتھ کو رکھ کے آگے کی طرف لے کر آئیے گا کہ چار انگلیاں ان چار انگلیوں کے اوپر مسا کریں گے اور یہ انگوٹھا آپ کے انگوٹھے کے اوپر مسا کرے گا یہ بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کا مسا کریں گے اور سیم اسی طرح سے آپ بائیں تین کے ساتھ زیادہ ہو سکتی ہے وہ ہے کہ جس موقع کے اوپر تعمم کر رہی ہوں ہاتھ پر کلائی کی جگہ پر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے نہ انگلیوں میں کوئی چیز ہونی چاہیے نہ نیلز میں کوئی چیز ہونی چاہیے یعنی رکاوٹ والی کوئی چیز میں انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں یہاں پہ انگوٹھی اتار نہیں ہوگی اس لیے کہ یہاں پر ہمارے لئے یہ پوسیبل نہیں ہے کہ انگوٹھی کو ہلا کر اس کے نیچے جیسے وضو میں پانی پہنچایا تھا یہاں پہ مٹی پہنچا دیں یہ پوسیبل نہیں ہے تہازہ تیمم کرتے وقت ہماری نیلز کے اوپر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے کو یا یہ جو پورشا نے کلائی کا لے کے انگلیوں کے آخری سرے تک کہ پوری طرح سے کسی بھی رکاوٹ سے دور ہونا چاہیے تا کہ آپ کا تیمم صحیح طور پر انجام پائے جیسے ہی آپ نے بائیں ہاتھ کا تیمم دائیں ہاتھ کے ذریعے سے یعنی چار انگلیوں سے چار انگلیوں کو انگوٹے سے دائیں ہاتھ کے انگوٹے سے پائیں ہاتھ کے انگوٹے پر مسا کر لیا آپ کا یہ تیمم کمپلیٹ ہو گیا اگر وضو کی جگہ پر تیمم تھا لیکن اگر بائی دوے آپ غسل کی جگہ پر تیمم کرنے جا رہی ہیں یا جا رہی ہیں لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ہم غسل کر سکیں لہذا کیا کیا تیمم کر لیا ہے ایسے موقع پر وضو کی طرح سے تیمم کر لینا ہے بس ایک عمل ہے جس کا اضافہ کر دینا ہے وہ عمل کیا ہے کہ ہم جس موقع پر وضو کر رہے تھے تو ہم نے وضو کے بجائے تیمم کیا تھا یہاں پر کمپلیٹ کر دیا غسل کی جگہ پر تیمم کر رہے تو اب دوبارہ یہاں پر کمپلیٹ کر لینے کے بعد دوبارہ دونوں ہاتھ کو زمین پر پھر سے مار اور اور پھر اس کے بعد ان دو ہاتھوں کا مسہ جو ابھی جیسے کیا ہے اسی طرح سے ان دونوں ہاتھوں کا مسہ انجام دے لے جائیں نتیجے میں یہ جو غسل کی جگہ پر ہم تیمم کر رہی ہیں وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا پس یہ ہمارے ذہن میں رہے اس طرح سے زیادہ وقت نہیں بچا ہے لہٰذا غسل کا ایک دو مسئلہ ارز کر کے بات کو ختم کر دینا ہے غسل کرتے وقت ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا ہے اور غسل کرتے وقت اس طرح سے انجام دینا ہے بس اس کو جلدی لی ارز کر دیں تا کہ وقت کے اندر ہماری بات پوری ہو جائے ہم ان نجاستوں یا طہارتوں کی طرف نہیں جانا چاہتے کہ جن کی بنا پر یہ غسل واجب ہوتا ہے وہ ایک مستقل بحث ہے اور اس بحث کو ہم اس وقت نہیں شروع کر بائیں گے ہم بس یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ غسل دو طرح سے انجام دیا جاتا ہے ایک غسل ترتیبی ہے پوسرا غسل ارتماسی ہے غسل ترتیبی وہ غسل ہے جو نورملی ہم سبھی جانتے ہیں جسے انجام دیتے ہیں جس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی باڈی سے ساری رکاوٹوں کو اور ساری نجاستوں کو پہلے زائل کر دے اور اس کے زائل کر دینے کے بعد اگر انگوٹھی پہنے ہے تو انگوٹھی اتار دے اگر بازو کے اوپر تعویز باندھے ہے تو اسے کھول دے اگر مثال کے طور کے ور کوئی اور چیز بندی ہوئی ہے تو اس کو اتار دینے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس انسان کو نیت کرنی ہے کہ میں یہ غسل کس وجہ سے کر رہا ہوں میں واجب طور پہ کر رہا ہوں یا مستحبی طور پہ کر رہا ہوں یہ جو غسل کر رہا ہے یہ انسان کا واجب اگر ہے تو مثلا اس کا روزہ شروع کرنا ہے اس لیے کر رہا ہے کیا مثال کے طور کے پر نماز پڑھنی ہے اس لیے کر رہا ہے یا جو موارد اوپر ریان کیے گئے تھے غزو کے ان میں سے کوئی موارد ہے اس میں بس ایک اضافہ یہاں پر غسل کے موقع پر نماز کے علاوہ جو ہوتا ہے روزے سے پہلے بھی گسل ماجب ہو جاتا ہے نیت کر لینے کے بعد کا وہ حصہ کہ جو ختم ہوتا ہے وہاں پہ جہاں پہ گردن اس کی نکھ ختم ہوتی ہے اور سینہ سٹارٹ ہوتا ہے وہاں تک کا جو پورشن ہے یہ پورا پورشن ایک دفعہ پوری طرح سے پانی میں دھولیا جائے کہ کان کا ظاہری حصہ ناک کا ظاہری حصہ اور اس کے لپس اس کے آنکھ کا ظاہری حصہ اس کا سر سر کے جو بلکل سر سے لگے ہوئے بال ہیں وہ سب اور یہ اس کے آئی بروز یہ سب ایک دفعہ میں دھول جائیں یہ پہلا پارٹ ہے اور اس کے بعد اب جو پارٹ اس کی باڈی کا نیچے کا باقی بچا ہے اس جتنا حصہ ہے وہ اس کو پوری طرح سے وہاں تک پانی پہنچانا ہے باڈی کا کوئی پورشن باقی نہ بچے یہ جو نی کا پیچھے کا حصہ ہوتا ہے کہ جو بیٹھنی کی پینا پر بند ہو جاتا ہے وہاں بھی پانی پہنچانا ہے یہ جو انگلیاں پیر کی ہیں سائٹ میں بھی پوری باڈی کا پورا پورشن پیچھے کا آگے کا گھٹنے کا گھٹنے کے پیچھے کا انگلیوں کا پیر کی انگلی انگلی کے درمیان کا نیچے کے سارا حصہ اس کو دھو دینا ہے جیسے ہی یہاں پہ لے جا کے وہ کمپلیٹ کرے گا یہ اس کا گھسل مکمل ہو جائے گا البتہ یہاں پر تفصیلات ہیں کہ انسان کے گھسل کے موقع پر جب گلے اور اس پر کو دھو رہا تھا تو تھوڑا سا اس کے بعد کے حصے کو بھی شامل کر لے جس طرح سے جب رائٹ سائٹ کو دھو رہا تھا تو تھوڑا سا لفٹ پورشن کو دھو رہا ہو تو تھوڑا سا رائٹ سائٹ کے پورشن کو بھی انکلوٹ کر لے تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ میں نے اپنا غسل تہی طرح سے انجام دے لیا ہے یہ ہے غسل ترتیبی اور اس کے بعد دوسرا غسل آتا ہے غسل ارتماسی جس کے دو طریقے ہیں جن میں سے ایک طریقہ میں حرص یہ دیتا ہوں کہ انسان پوری بوڈی کو پانی میں لے کر جائے اور پھر ایک حصہ بوڈی کے باہر رہے اور پھر نیت کے ساتھ اسے بھی پانی پہنچا کر پوری بوڈی ایک لمحے پانی کے اندر اگر ہے تو پھر ایسے موقع پر یہ اس کا غسل ارتماسی کہلائے گا یعنی اس کی پوری بوڈی ایک لمحے میں پانی کے اندر شمار کی جائے تو پھر اس کا غسل مکمل سمجھا جائے گا بہت بہت شکریہ پروردگار عالم آپ سبھی کو توفیقات اطاف فرمائے اور ان ساری عبادتوں کو صحیح طور پر بجال آنے کا جذبہ ہمیں پروردگار کرم فرمائے آئیے چلیے مل کر پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں الہی بحق زہرہ وابیہ وبعلہ وبنیہ وصر دعیفیہ ان تسلی علی محمد وعالی محمد پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے زبور میں تعجیل فرما ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں غلاموں میں قرار فرما فروردگار وہ تمام مؤمنین کے جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل وعاجل عطا فرما فروردگار ہماری اس عبادت اور بندگی کو قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد محمد محمد